لے جی گیم شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی ہے انگلینڈ نے ٹاؤس چیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا ہے اب ہوگا کیا سٹائٹس آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر جو شائکین چاہتے ہیں کہ پاکستان کالیفائی کر جیسے میں فائنلس کے لیے تو سن لیجئے اگر انگلینڈ بیس پر آؤٹ ہوتی ہے تو پاکستان کو وہ ٹاگٹ چیز کرنا پڑے گا ون پوائنٹ ثری آورز میں پچاس کرتی ہے تو دو آورز میں سو کرتی ہے تو دھائی آورز میں اگر ڈیٹھ سو پر آؤٹ ہوتی ہے انگلینڈ تو ثری پوائنٹ فور آورز میں پاکستان کو ٹاگٹ چیز کرنا ہوگا دو سو میں آؤٹ ہوگی تو فور پوائنٹ ثری آورز اور اگر تین سو کر گیا تو سکس پوائنٹ ون آورز یعنی کہ پچاس کی ایوریج سے کھیلنا پڑے گا پاکستان کو چیز کرنے کے لیے سو دیس اس نوٹ گنگ تو ہیپن سو یہ ایک بڑی کڑوی گولی ہے کہ جو ہمیں کھانی پڑے گی نگلنا پڑے گی ڈائجسٹ کرنا پڑے گی چلیں اب جو ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا کم از کم آج کا میچ جیت کر ایک اچھے نوٹ پر میچ کو ختم تو کیا جا سکتا ہے نا ٹاوس جیتا انگلینڈ نے پہلے بتا دیا اب ایک تبدیلی ہے آج ٹیم میں شاداب خان کنکشن کے بعد واپس آ رہے ہیں آج اور حسن علی کو اس میں ڈراؤپ کیا گیا ہے کو وہ ایک وہ ڈینٹ ہے کہ شاید کبھی نکل نہ سکے دن اس کے بعد جو ساؤس ایفریقہ والا ایک ڈیسیجن تھا لاسٹ روور میں ہاریس راؤف کے جس میں پہلے بات کر بھی چکے ہیں امین تبریش شمسی والا اگر وہ بھی ہو جاتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن کوئی بات نہیں گیم اس گیم یہ سب تو ہوتا ہے اب جب ٹیم واپس آئے گی تو میں یہ چاہتا ہوں اور سب ہی اچھاتے ہیں کم از کم جیت کر واپس آئیں اور انگلینڈ کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ میچ جیتے کیونکہ ان کی چیمپنس ٹروفی کی کالیفیکیشن سٹیک پر لگی ہوئی ہے ٹاپ کی آٹھ ٹیموں نے اس میں کالیفائی کرنا ہے اور پاکستان چکے ہوسٹ ہے تو وہ تو کرے گا ہی اب دیکھتے ہیں کہ میچ کا ڈیسیجن کیا ہوتا ہے ہم آپ کو ایننگ ٹو ایننگ اور پوسٹ میچ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے سنو ڈیجیٹل